موسیقی ناظرین کرام اسلام علیکم آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اسلامی سوال میں استقبال ہے اور آج کا ہمارا سوال یہ ہے جو پنجگانہ نمازیں ہوتی ہیں اس میں جو مستحبات چیز ہوتی ہیں انہیں ہم کب چھوڑ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے ارشاد فرمائیں ناظرین کرام بہت امدہ سوال کیا ہے اسلامی چینل والوں نے اور بہت مختصر سا اس کا جواب ہے کہ واجب نمازیں جو ہیں اس میں مستحبات کو کب ترک کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہ ارز کر دوں کہ ناظرین کرام اگر قلم اور کاغذ مہیا کر سکتے ہوں تو قلم اور کاغذ سامنے رکھ لیں اور میں ایک ڈائریکشن دے رہا ہوں جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا ہے ناظرین کرام کو ایک کاغذ میں آپ اردو میں یا ہندی میں لکھی ہے کنترس اگر آپ ہندی میں لکھتے ہیں کنترس تو اس میں ہندی میں کا ہوگا آدھا نہ ہوگا پورا تا ہوگا راپا او کا ماترہ ہوگا پھر پورا سا ہوگا اس کو الگ الگ سوچ لیجئے اور میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کنترس اگر آپ نے اردو میں لکھا ہے تو بڑا قاف ہے نون ہے تے ہے رے ہے سین اب اس کی الگ الگ تشریح کرنا ہے اس پہ آپ غور کر لیجئے تاکہ یہ ہمیشہ ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو عورتوں کو بچیوں کو سب کو یاد رہے جو نمازی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو یہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں لہٰذا میں اس پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ کنترس کو لکھنے کے بعد ذہن میں بھی لکھئے اور کاغذ پر بلکھ لیجئے یاد رکھنے کے لیے کنترس قاف سے ہے قیام نماز میں کیا چیزیں واجب ہیں کنترس کا پہلا ورڈ ہے قاف قاف سے قیام اس کے بعد ہے نون نون سے نیت پھر ہے تے تے سے تکبیرت الہرام پھر ہے رے رے سے رکو پھر اس کے بعد ہے سین سین سے سجدے یعنی یہ چیزیں نماز میں واجب ہیں قیام کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا نیت ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تکبیرت الہرام کو آواز کے ساتھ کہنا چاہیے ہاتھ اٹھا کے کانوں تک لے جائے رکو کرنا اس طرح کہ تاکہ یہ معلوم ہو کہ آدمی جھکا ہوا ایسا نہ ہو کہ کم جھکیں بلکہ جتنا جھکنا چاہیے اتنا جھکیں اس کے بعد ہے رکو کے بعد سجدہ سجدہ بھی ضروری ہے تو یہ چیزیں اگر اس میں سے کوئی چیز کم کر دیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی قعب سے قیام قنترس لکھیے تو الگ الگ اس کو سمجھ لیے قنترس قعب سے قیام نون سے نیت تیسے تکبیرت الہرام ریسے رکو سن سے سجود یہ چیزیں نماز میں واجب ہیں کب نماز میں مستحبات کو چھوڑا جا سکتا ہے یہ عزیز نوجوان نے سوال بہت امدہ کیا ہے یہ اتنا امدہ سوال ہے اس کا جواب بہت مختصر سا ہے اکثر ہمارے نمازی حضرات جو ہے وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن مسائل سے واقعیت نہیں رکھتے اگر اتنا وقت رہ گیا ہے کہ سورج دوبنے والا ہے اور یہ اندازہ لگا لے انسان کہ ہم چار رکعت نماز کا وقت رہ گیا چار رکعت نماز پڑھیں گے تو سورج ڈوب جائے گا پڑھنا ہے آٹھ رکعت زہر اور عصر کی نماز پڑھنی اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے اگر اتنا نماز کا وقت رہ گیا کہ صرف چار رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ زہر کا وقت جا چکا عصر کا وقت رہ گیا ہے تو پہلے عصر کی نماز پڑھی جائے جس کا وقت ہے اور جو وقت قضا ہو چکا اس کو بعد میں قضا کی نیت سے پڑھے اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو ناظرین نکرام پھر سے اس پہ غور کر لیں صرف چار رکعت نماز کا وقت رہ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زہر کی نماز کا وقت جا چکا اب عصر کی نماز پہلے پڑھے اور قضا کی نیت سے زہر کی بعد میں پڑھے یہ تو ہوا ایک مسئلہ کب مستحبات کو چھوڑا جا سکتا ہے نماز میں کتنی چیزیں جو مستحب ہیں ان کو کب چھوڑا جا سکتا ہے یہ اس وقت چھوڑا جا سکتا ہے جب نماز کا وقت تنگ ہو اور بہت کم وقت رہ گیا ہو کہ ہم اس میں آٹھ رکعت اتمنان سے نماز پڑھ لیں گے تو جیسے قنوط ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں یہ مستحب اس کو آپ ترک کر دیں اس کو نہ پڑھیں دونوں سورہ پڑھیں رکوع کریں سجدہ کریں اور سلام پھر تشہد پڑھ لیں مستحب جتنی چیزیں ان کو ترک کر دینا چاہیے اس لئے کہ اگر مستحب آپ ترک نہ کریں گے واجبات کو ادا کریں گے تو وقت جا چکتا ہے تو اس کو وقت کے اندر ادا کرنا ہے اگر اس کو سمجھ لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر اتنا کم لہٰذا یہاں پر قنود کو ترک کر دینا چاہیے اقامت کو ترک کر دینا چاہیے نم ازان کو ترک کر دینا چاہیے واجب واجب ادا کیا جائے و السلام علیکم ورحمت اللہ برات بہت شکریہ جنا